اسے اتمنان ہو کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے یہ میری پہلی عید ہے آگیا یہ آج ایک دن میرا ایسا گزر آنے گی لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور دوسری عید اس کی اس دن ہوتی ہے جب انسان کو خاتمہ بلخیر نصیب ہو جائے دمِ نزاو زبان پر کلمہِ طیب لا الہِ اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو اور روح کب سے ہنسری سے پرواز کر رہی ہے تیسری عید انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب پلسراب جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے تیسری عید وہ ہے جب انسان قبر میں لٹایا جاتا ہے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سر پراز ہوتا ہے تیسری عید ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دیا تھا آج اس کی زیارت قبر میں ہو رہا ہے اور چوتھی عید اس دن ہوتی ہے جس دن کی پلسراب جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے سلامتی کے ساتھ ہم گزر جائیں تو ہماری چوتھی عید ہو گئی اور پانچمیں عید ہو گئی جنابِ والا کہ جب میدانِ محشر میں فیصلہ ہو جائے کہ بغیر حساب جنب میں چلے جاؤ اللہ اوپر تو پانچمیں عید ہو گئی اور چھٹھی عید اور انہی جنت میں پہنچنے کے بعد ہوتی ہے جانتے کیسے ہوتی جب جنتی جنت میں آگئے جہنم میں آگئے تو فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں جنتیوں کو اور دیکھتے ہیں کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو لالچی نہیں ہوں گے ہرس ہرسے جنت نہیں کیوں نے جنت میں آگئے ہیں مگر پھر بھی چہرہ آپ سردہ ہے فرشتے پوچھیں گے جنت میں اب کیا کمی ہیں سب کچھ تو یہاں ویلے بھول ہے ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں اب چہرہ آپ کا کیوں اداس ہے تو کہیں گے جنت میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے پھر کیا کرنے آئے تھے کیا کرنے آپ آئے تھے تو کہیں گے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے جب تک رب کا دیدار نہیں کروں گا تب تک ایسے اتعاصر ہوں گا فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے اللہ تیرے کچھ بندے تو ایسے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے بھی ان کو سیری نہیں ہے بلکہ وہ تیرے تیدار میں تب رہنگا اللہ تعالیٰ اپنا تیدار جنت میں فرمائے گا تو یہ چھے ایوے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان چھے ہوئے دیں جو ہے سر فراز فرم ہے بس ترجمہ آپ سن لیں جو میں نے حدیث پہا ہے انشاءاللہ کبھی میں آؤں گا تو آپ یاد دلائے گا اس پر میں تشریحی گفتو کروں گا سرکان نے فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور اس دن عرش عاظم کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا کوئی سائے نہیں ہوگا صرف عرش آدن کا سائے ہوگا پہاو کا سائے نہیں یہ مکان کا سائے نہیں کچھ درخت نہیں سب اجاؤں گا سب اجاؤں ہوگا پہاو تو جیسے روحی کے پاہے ہوتے ہیں وہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کسی جیسے کا وجود نہیں ہو کسی سائے کے وجود نہیں سائے ہوگا تو صرف عرش آدن کا سائے ہوگا مگر وہ سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو وہ عرش آدن کا سائے ملے گا پہلا سائے کے حددات امام عادل ہوگا کون ہوگا بولیئے امام عادل اور تشریح طلب لفظ ہے یہ میں انشاءاللہ کبھی آوں گا یہ وقت کی قلت دامنگیر ہے پھر میں اتنے تشریح کو تو کروں گا امام عادل شابم نشا فی بات اللہ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی نشو نمہ عبادتِ الہی میں ملے گئے جو بازار میں ادھر ادھر کے اڈھو پہ اس کی جوانی نہ آئی ہو ملکہ مسجد میں اس کی جوانی آئی ہو بلوگ میں تدم رکھا ہو اور مسجد کی تحلیس پہ نظر آیا ہو اور تیسرے وہ شخص ہے جس کا دل کا کنیکشن دجون مولکن فی المساجد اس کے دل کا کنیکشن مسجد سے جڑا رہا ہے ایک نماز پڑھ کر آئے دوسری نماز کے لیے تیار پڑھ کر رہا ہے زہر پڑھ کے آیا اثر پڑھ کے آیا مغرب پڑھ کے آیا عشاء عشاء پڑھ کے آیا پستر پہ سولی جا رہا ہے نین کی آگوش میں جا رہا ہے جس نین کو موت سے حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے موت کی لہت میں جا رہا ہے مگر پھر بھی فجر کے لیے امید بنے ہویا ہے آج ہم پر اغیار یہ تانہ دیتے ہیں کہ بریلوی لوگ سنی لوگ جناب اولا نماز میں بڑے کھوٹا ہیں مگر قسم خدا کی جس کا آپ نعرہ لگاتے ہو کبھی آپ نے اس کی صیرت کو کر پڑھ لیا ہوتا جس کے مسلک کے آپ دم بھرتے ہو تو قسم خدا کی آپ اسی دن سے نمازی ہو جاتے ہیں امام احمد رضا فاجل بریلوی مونہ احمد رضا خان جن کا آج دنکہ باز رہا ہے عرب و عجم میں آپ جن کی جب تحقیقات پر تحقیقیں کر کے لوگ رسرچ اسکالرس ہو رہے ہیں پی ایٹی کی دگریہ حاصل کر رہے ہیں مونہ احمد رضا خان کی وہ ذات اگرامی ہے کہ عرب و عجم میں اور ایک بات سن لو جو جو زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے عالی حضرت کے شخصیت میں اور کچھ حال پیدا ہو رہا ہے اور ان کی شان میں اور چانچان لگ رہا ہے اور یہ سب کس کا فیض ہے یہ میں کچھ نہ چاہتا ہوں عالی حضرت کے اندر جو بھی عظم پہیں قسم خدا کی یہ ان کے گھر کی دین ہے یہ سب ان کے گھر کی دین ہے اللہ احمد ان کے گھر سے مہرہ میں آئی ہے احمد رضا نے سب اٹھا کے پالا حضرت کو احمد رضا کو دے دیتا ہے سبان اللہ سبان اللہ میں انہی سے پہلے یا جل ہے یا اصل ہے مہرہ میں آئی ہے مہرہ میں آئی ہے مہرہ میں آئی ہے پہلے آئی ہے جل ہوتی ہے پھر پھر پھرا ہوتی ہے مگر جل بہت مصدوط ہے اس جل سے جو بھی پھرا لگ جاتی قسم خدا کی پھر اسے کوئی طور بھی نہیں رکھتا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نماز کے اتنے سخت پابند تھے کہ یہ آپ کی سوانے نگاری میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ فراش ہو گئے تھے فراش مجھتے ہیں بستر پہ جب انسان لے جاتا ہے تو پھر زندگی کی اب اب توقعات ہتم ہو جاتی ہے اس کو فراش کہتے ہیں فراش ہیں مگر پھر بھی جماعت نہیں قضا ہو رہی ہے نماز تو نماز بھی آؤ جماعت نہیں قضا ہو رہی ہے چار لوگ کرسی پہ اٹھا اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں ہر پانچوں ٹائم کرسی پہ بٹھا بٹھا کے لے جاتے ہیں اور نماز با جماعت پہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی کرسی اٹھانے والا نہیں تھا فراش ہیں چرپائی سے اترے لکھلی کے سہارے اترے اور کھسٹے ہوئے اور میں نے اس مسجد میں نماز پڑی ہے اس مسجد میں میں نے درس لیا ہے جو مسجد رضا جس میں آلہ حضرت نماز پڑھتے تھے مفتی آدم ہی نماز پڑھتے تھے جس میں الحمدللہ جنانچہ آپ مسجد آپ کا گھر وہاں سے تقریباً بجے سے یہاں سے تھوڑا سا روڑ سے اور تھوڑا آگے جائیں گے اب آپ کھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں سوچے کھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں مریدین آگے ارے حضور یہ کیا کر رہے ہیں ارے اچھا ہوا کہ آپ لوگ آج غائب رہے ہیں آج رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو گئی حدیث مصطفیٰ پر عمل ہو گئی کہ حضور کیا حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی جماعت کا اگر سواب معلوم ہو جائے تو لوگ پاؤں نہ کام کرے تو کھسٹتے ہوئے سورین کے بل مسجد جائیں اللہ اکبر یہ نبی کا ارشاد ہے میں نے کہا چلو آخر عمر میں اس پر بھی عمل ہو رہا ہے یہ ہے آلہ حضرت کا پیغام صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا نعرہ کے ساتھ ساتھ اور اب آپ عمل کا بھی ثبوت دیجئے اگر دنیا میں اگر آپ اپنے رسوک اپنے تشعقیدی کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں آپ اغیار کے بھی دل پر اگر آپ جنابے والا اپنی بریلیویت کا سنیت کا جباہ میں سکہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بامل ہونا بھی ہوئے کہ آپ سے نعرہ لگائیے چلائیے چیخیہ کوئی نہیں ہونا بھی تو حضرات سرکان نے کیا فرمایا کہ وہ نوجمان جس کا دل کنیکشن مسجد سے جڑا لیا دو ایسے لوگ محبت کریں تو اللہ کے لئے محبت نہ کریں بولو اللہ کے لئے محبت کریں تو اللہ کے لئے محبت نہ کریں تو بولو اللہ کے لئے اور چوتھا شخص وہ ہے کہ دائنے ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر بڑھا دائنے ہاتھ نے کیا دیا مدرسے کو یہ بائیں کو بھی خبر بڑھا اور چھتھا شخص وہ ہے رجل الاقتباد یوسف علیہ السلام چھتھا شخص وہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کا پیروکہ تھوڑی سی تشریح جلد اس لئے کہ آج لوگ سنام میں بیچر عام کرنا چاہتا ہے اس کے ہاں تو بہیں اور بیٹریوں کا بھی کوئی وقار نہ عزت نہ شان نہ کچھ بھی نہیں آج ان کے ہاں تو جیسے کتے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہیں وہاں اپنا سیکس کریں وہی حالات آج مغربی تحزید کی اور وہی آپ پہ بھی لانا چاہتے ہیں جنابے والا تو صدر نے کیا فرمایا چھتھا شخص وہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کا پیروکار یوسف علیہ السلام کی پیروکاری کیا ہے زلیخہ عزیز مصر کی بیوی اے بیٹھا ہے اے بیٹھا ہے اے ساپ دروازہ در دروازہ دروازہ در دروازہ قفل در قفل میں مولق مقفل کر کے اندر لے گئی ہے اور کہتی حیطہ لگ آو مجھ سے اپنا ماد اللہ استغفال در قفل we بہت یوسف علیہ